السلام علیکم ایرمان ویلکم ٹو بھائی لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائیز آج میں نے بڑا اچھا بلین سوچا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو مرغا کچھ دنوں پہلے میرا بھائی لے کر آیا تھا مرغا اور مرہیاں تو میں نے سوچا ہے کہ اس مرغے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرینک کیا جائے میں اس پرینک میں کیا کروں گا میں یہ کروں گا کہ میں مرہیوں کی آواز نکال لوں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرغا تڑپتا ہے یا نہیں کیونکہ گائیز میں نے مرغوں کی یہ ایک بطرہ دیکھی ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی چائے بیویاں ہوں جتنی مرہیاں ہوں وہ پھر بھی انجان مرہیوں کے پیچھے ضرور پڑھتے ہیں تو گائیز چلتے ہیں اوپر اور پھر کرتے ہیں اپنے مرہے کے ساتھ پرینک اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریکشن ہوگا so گائیز میں آ گیا ہوں اپنی چھت پر اور اب ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ایکسپیرمنٹ کیا تھا لیکن میں اس ٹائم ویڈیو بنانا بالکل بھول گیا تھا کیونکہ میرے دماغ میں نہیں تھا کہ مرہے کا یہ ریکشن آئے گا پہلی مرتبہ میں اگر میں ویڈیو بناتا اور تب میں وہ ریکشن ریکارڈ کرتا تو تب آپ لوگوں کو زیادہ مزا آنا تھا اب تو گائیز اس کو عادت ہو گئی ہے تو بعد میں جب یہ بھول جائے گا تب میں دوبارہ یہ پرینک اس کے ساتھ کروں گا اور پھر جو اس کا ریکشن ہوگا وہ زیادہ اچھا ہوگا یار اس نے کیمرہ دیکھ لیا ہے اور اب یہ اسی لیے شروع ہو گیا ہے دیکھ لیا ہے کہ کوئی انسان آگیا ہے تو اس کو پتہ چل چکا ہے کہ میں اس کے ساتھ پرینک کرنا ہوں میں نے آج آپ کو اپنے دوست سے بھی ملوانا ہے اور وہ دوست بہت پیارا ہے اور کافی دین ہو گئے ہیں ہماری دوستی کو تو باقی سب کو بھی میں اپنے دوست سے ملوانگا لیکن فرحال میں چلتا ہوں گراؤن میں اور پھر میں آپ کو اپنے دوست سے ملواتا ہوں چلیے میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے اس پرینڈ سے جس کو میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو یقین ان وہ بہت اچھا لگے گا ہاں وہ رہا دیکھئے وہ سو رہا ہے مزے سے بیٹے ایدھر آؤ کیسے ہو موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس ٹائم بھوک لگ رہی ہے اور یہ کھانے کی تلاش میں ہے اس لئے یہ میرے پاس بھی آ رہا تھا اور یہ یہی کہہ رہا تھا کہ نہ مجھے کھانا دے دو شاید اس کو کچھ مل گیا ہے کھانے کو تو یہ کھا رہا ہے اب واپس آ گیا موسیقی کیا ہوا کیا ہوا بھوک لگ رہی ہے ملا آتا ہوں کچھ کھانے کے لئے چلو میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے کچھ کام ہے اوکے بائی بائی گائز میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں اپنے باقی ساتھیوں سے بھی ملواتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنے باقی دوستوں سے وہ جب آئیں گے وہ لوگ بھی اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گی کیونکہ بہت پیار ہیں اور میں اب چلتا ہوں گھر کیونکہ مجھ کچھ کام ہے اور میں اپنے دوستوں کو بھی بلا کر لاتا ہوں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں جاؤں نہیں گائز یہ نہیں چاہتا کہ میں اس سے دور ہوں اور میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں لیکن کیا کریں اور یہ ہمارے گھر کے گراؤنڈ میں ہی رہتا ہے مینلی اور مجھے یہ ہمیشہ یہی پر ملتا ہے یہ یہاں چھاڑیوں میں مزے سے سو رہا ہوتا ہے سکون سے اور پھر جب میں آتا ہوں تو یہ انگڑائیاں لیتا ہوا میرے پاس آتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور یہ بہت پیارا لگتا ہے ملتا 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 ہے گائز ان لوگوں نے سب نے مل کے میری غیر موجود کی میں میرے دوست کو بہت زیادہ تنگ کیا اور اس نے مجھے ہر چیز بتائیا ہے اور میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا میں ان سے پوچھوں گا اس کا حساب لوں گا لازمی تو یہ تھا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو ویلوگ پسند آئے ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بن جائیے ہمارے ساتھ الٹرا پرو میکس تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ